بللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد و بارک وسلم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ اے پاک پروردگار اعلم مولا تو بڑا رحمان ہے رحیم ہے کریم ہے سنتار ہے غفار ہے اے اللہ تیری شان سک سے علا ہے تیری ذات سک سے بالا ہے اے پاک پروردگار اعلم مولا ہم گناہگار خطاکار سیاہکار تیرے دربار اقدس میں پروردگار کھلے آسمان کے نیچے مولا تیری رحمت کو آواز دے رہے ہیں تجھ کو تیرے پیارے حبیب رحمت للعالمین شفیع المذنبین راحت العاشقین مراد المشتاقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ اے اللہ تیرے نیک صالح متخی پریندار عبادت گزار بندوں کا واسطہ اوپر جو مصیبتیں آئیے مولا ان مصیبتوں کو دور فرما دی اے اللہ مسلمان آنے ہند پر جو پریشانی آئی ان پریشانیوں کو دور فرما دی اے الہ العالمین مولا یہ نر سی سی اے بی اور یہ میرے مولا نر پی کے خانون منحوظ خانون سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ اس منحوظ کالے قانون سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہندوستان کے سارے سارے مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ مسلمانوں کی عزت و جان مال عبرو کی حفاظت فرما اللہ جو ہمارے خیر مسلم بھائی مولا اس مصیبت کے وقت میں ہمارا ساتھ دے رہے مولا تو ان کی مدد فرما اللہ ان کو حمد اعتا فرما اللہ ان کو بلاؤں بیمالیوں سے مچا لیں مہار پروردگار عالم مولا ہندوستان کی سلامتی کو میرے مولا سلامتی فرما ہندوستان کو امن اتا فرما ہندوستان میں سکون اتا فرما اللہ ہندوستان کے خانون میں مولا ہندوستان کے جو سنبیدان مولا تو اس کو مضبوطی عطا فرما اور جو سنبیدان توڑنے کی ناپاک سادش کر رہے مولا اس ناپاک سادش سے ہم سب کی حفاظت فرما مولا اس خانون کو واپس فرما دے مولا اس منہون خانون کو واپس فرما دے اے اللہ اس کے آل خانون سے میرے مولا ہندوستان کی حفاظت فرما ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما ہندوستان کے ماںوں بیٹیوں بیٹی بچوں کی حفاظت فرما فرما اے اللہ تو بڑا رحمان ہے کناگاروں کی صدائیں سننے والا ہے خطاکاروں پر رحم کرنے والا ہے اے اللہ آج پھر ایک بار ہندوستان کی ززیم دھرتی سے جہاں پر تیرے لاکھوں لی آرام فرما رہے ہیں مولا اس پاک زمین سے تیرے بندے تجھے آواز دے رہے ہیں مولا ہم سب پر رحم فرما ہم سب پر کرم فرما ہم پر فضل فرما اے اللہ ہم کو کامیابی عطا فرما اے اللہ مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما ہم کو زوال و زلت سے بچا لے مولا عذاب و تکلیف سے بچا لے مولا ظالموں کی ناپاک کوششوں کاوشوں ان کی شرارتوں سے ہم کو بچا لے مولا اے اللہ تو ہم کو نیک بنا دے ہم کنہگاروں کو معاف فرما دے ہم خطاکاروں کو معاف فرما دے ہم پر رحم فرما مولا ہم پر فضل فرما مولا اے رحمان ہم زب پر فضل فرما دے اے اللہ ہندوستان کو عروج عطا فرما دے اس کو ترخی عطا فرما دے اے اللہ ہمارے پاک ملک کو میرے مولا تو برطری عطا فرما ہر سوال سے بچا لے ہر سلس سے بچا لے ہر مطیبت سے بچا لے اے اللہ یہ وہ مقدس و پاک ملک ہے جس میں تیرے پیارے غریب نواز آرام فرما رہے ہیں اے اللہ اس پاک زمین کی میرے مولا تو حفاظت فرما اے اللہ اس مقدس زمین کی تو حفاظت فرما اس ملک کی حفاظت فرما اے اللہ اس ملک کے مسلمانوں کی غیر مسلموں کی ہر انسان کی حفاظت فرما عطا فرما ہر سوال و زلت عذاب و تکلیف سے ہم سب کو بچا لے اے اللہ بروردگار تیرا یہ مقدس و پاک دھر مولا جہاں دن رات مولا تعمیری کام چل رہا ہے جس میں ہمارے محلے یوسف بڑا جواہر نگر کے نوجوان دن رات دن رات محنت کر کے ہمارے صدر صاحب کے ساتھ اس مسجد کو تعمیر کرنے میں کام کرنے میں ساتھ دیر مولا تو ان نوجوانوں کی لاج رکھ لے ان نوجوانوں کی عصت و عبرو کی لاج رکھ لے اے اللہ ان نوجوانوں کو سرخروی عطا فرما اے اللہ ان نوجوانوں کے کاروبار میں تجارت میں اولاد میں علم میں عمر میں کروڑ درجہ برکت عطا فرما ہر سوال و زلت سے نوجوانوں کو بچا لے اے اللہ تیرے گھر کی خدمت جو نوجوان کر رہے ہیں مولاد ان کے کاروبار میں ترخیہ عطا فرما لازیمتوں میں ترخیہ عطا فرما ان کے ماں باپ ان کے بیوی بچے ان کے بھائیوں بہنوں کو کروڑ خوشیہ عطا فرما اے اللہ تیرے حبیب کے صدقے تفیل سے میرے مولا ہمارے محلے میں آپس میں محبت عطا فرما نفرتوں کے بازار کو دور فرما اختلاف و انتشار سے ہمسک کی حفاظت فرما تیر دعا کو پیارے نبی آل نبی اولاد یا علی کے صدقے میں بالقصوص سرکار غوثی آزم سرکار جنید بغدادی سرکار غریب نماز کے صدقے میں قبول فرما ربنا تقبل من الفانتحان سرکار غریب نماز کے صدقے میں سرکار غریب نماز کے صدقے میں اللہ علیہ وسلم